بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائے ہیں کریلے مسالے والے پیاز والے کہلے یا مسالے والے کہلے بہت ہی مزے کے بنے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں گے تو چلیں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کریلے بنانے کے لئے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لے لیے ہیں کریلے 500 گرام اس کو میں نے دھوکے کٹ لیا ہے اس کے بیجہ لگ کر لیے ہیں نمک لگا کہ اس کو میں نے اچھ سے دھوکے نہیں چوڑ لیا ہے 500 گرام ہی پیاز ہے اس کو ہم نے باری کٹ لیا ہے دو ادت ٹماٹر تین سے چار ادت ہری مرچیں دھنیا آدھا چائے کا چمچ کالی مرچیں آدھا چائے کا چمچ نمک اس بے ضرورت سرخ مرچیں ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور ککنگ آئل آدھا کپ آدھا کپ ہم اس کے اندر پین کے اندر ڈال لیں گے ککنگ آئل اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کریلے ان کو کریں گے ہم فرائی کریلے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ برون نہیں کرنا ابھی ہم مزید اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے دیکھیں پھلر ان کا چینج ہو چکا ہے تھوڑی دیر کے لیے ابھی اس کو ہم مزید فرائی کریں گے اس کو کریلے ہمارے جو میں وہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو نکال لینا ہے اس کیمرا سے دیکھیں پھلر دلکل چینج ہو گیا ہے بہت زیادہ بھی ہمیں ان کو نہیں فرائی کرنا کہ بلکل سوٹ جائیں اب ہم ان کو نکال لیں گے کریلے ہم نے سارے نکال لینا ہے اب ہم نے اسی آئل کے اندر یہ جو پیاز ہیں یہ شامل کر دینے ہیں اور ان کو بھی ہم نے ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے ہم چیتے پیاز کو ہم نے اچھے سے فری کر لیا ہے جس طرح ہم میں چاہیے تھا اس طرح ہم نے کر لیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر لینا ہے تماتر اور ہائی مرشی تاکہ یہ بھی ساتھ اچھے سے فرائی ہو دیں اور گل بھی جائیں یہ دیکھیں تماتر بھی اچھے سے گل چکے ہیں اور پیاغ کی ہمارے چیز ہو چکے ہیں اب ہم نے کرنا چاہے کہ اس کے اندرہ یہ جو چھلکے ہیں تماتروں کے وہ ہم نکال دیں گے یہ بری آرام سے نکالاتے ہیں چھلکے ہم نے اس چندر سے نکال دیں گے چھلکے ہم نے اس چندر سے نکال دیں گے اب ہم نے کرنا چاہے یہ جو ہم نے پیاغ کیا ہے جسے اس چندر شامل کریں گے ان کو کر لیں گے اندو تینے چیزیں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ہماری جو اچھے پیاغ کی بشفرز کی پیاغ کی چھلکے ہمارے چکے ہیں یہ ہمارے پیاغ کی پیاغ کی ہیں ہمارے جب gather boys میں پیاغ کی پیاغ کی کٹی جائے 가ھیں گے یہ برہ زیادہ سکار knit Packères اور اب مقار جانے کرنا چکے ہیں مصالے نمک ڈال دیا ہے سرخ مرچیں ڈال دیا ہے کالیور سے خلدی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر لیں گے دنیا اس کو ہم لکھ کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ ساتھ ہی سوای ہو دیں ہمارے جو مصالے میں اس میں پانی ڈالنے سے بلکہ ضرورت ہوں گے آپ کو فلیم اپنی ہاں پہ لے کر لیں تاکہ جو مزید ہوں وہ جل کے آپ کو گلے میں نہ لگیں فلیم اپنی ہاں پہ اس کی بلکہ ہی لے کر دیئی ہے اس کو ہم مزید ہونیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم ٹی پہ یہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد ہمارا سالن بلکہ ریلے کا اچھا لگ رہا ہے ہماری آج کی ریسپی بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی ہے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی